السلام علیکم فرینڈز ویلکم ہو گیا یار اچھا درانا پیجن میں امید ہے سب دوست خیریت سے ہوں گے اچھا دوستو یار آج کافی دن کے بعد میں ویڈیو بنانے لگا تھا تو میں نے کہا چلیں کافی دن سے ویڈیو نہیں بنا پا رہے تھے تو میں نے کہا چلیں دوستوں سے شیئر کر دیتے ہیں کیا مسروفیت جا رہی ہیں کیا سین جارک بوتروں کا تو اصل میں یار وجہ ایسے کہ آج کل ذرا تھوڑی مسروفیت بھی ہے اور کچھ آپ کو پتا ہے ذرا دن بھی چھوٹے ہو گئے ہیں تو اس جس اتنا ٹائم نہیں مل پاتا کہ آپ انہیں اوپر آ کر ٹائم دیں اور ویڈیو گرہ بنائیں تو آج خیر ٹائم تھا میرے پاس تو میں نے کہا چلیں یار کھولے میں تو ویڈیو گرہ بھی بناتے ہیں دوستوں سے شیئر کرتے ہیں کیا آپ گیٹ جا رہی ہے تو یہ سین تو یوں ہی جا رہا کہ یہ آج کل بس پکے گوتر رکے میں ہیں انہیں والے تو آج بلکہ میں نے چھوڑے میں باہر یہ دیکھ لیں آپ یہ غلاب سی رہا یہ آگے جونس رہا وہ ہری ہے پیچھے چینہ ہے وہ ایک جونس رہا یہ کلپری ہے یہ وائٹ آئے ایک ہی ہے مادی چینی سی تو باقی اندر ہیں کچھ ان سے جو ان سے بھی زیادہ اڑنے والے ہیں وہ بھی اندر ہی رکی ہوں ہیں کیونکہ وہ اڑ جائیں گے تو پھر شام تک بیٹھنا پڑے گا تو کبوتر چھوڑے ویڈیو اس کے علاوہ دو نئی پٹھیاں میں نے پکڑی تھے بچے پکڑے تھے پٹھیاں بن گئی ہیں وہ بھی باہر چھوڑی ہیں ان کو پاہر سے ہم نے لپڑ دیا تھا پاہر سورے سورے کاٹ کے ایک تو یہ ہے یہ دیکھیں چینی سی جو ہے پاہر اس کے یہ تقریباً آٹھ ہٹ کلی کی ہو گیا باہر کے بھی دو پار میں رہ کر اس نے دونوں ہی گرا دیا ایک یہ بچہ تھا اور ایک وہ ہے یہ دروازے پہ دونوں ایک جیسے تھے بار پہلے تو یہ اب جو آگے والا نا یہ تھوڑا اوپر سے وائٹ ہو گیا یہ کوئی ابھی ہے تقریباً شیک کلی کا بچہ یہ آٹھ ہٹ کلی کی ہو گئی میں آپ کو تھوڑا سا اڑھا کر دکھاؤں وہ گئی اوپر تو اب انہیں یار فلال تو اوپر نیچے کر رہے ہیں کیونکہ آج کل سیزن بھی آؤٹ ہے تو یوں انہیں کر کر کے پکا کر لیں گے انشاءاللہ لگ جائیں گے اس کے علاوہ گھر کے جو بچے تھے وہ بھی باہر چھونا شروع کر دی ہیں یہ دیکھیں یہ بچے بیٹھے ہیں ایک یہ کلپرا بچہ پکڑا ہوا تھا یہ جو آگے ہے یہ والا یہ بھی چھوڑ دیا وہ پیچھے گھر کا بچہ وہ کالی انکھوں والا لونڈا پکڑا تھا جو بچہ وہ بھی کھول دیا ہم نے باہر چھوڑتے ہیں ایک وقت میں جب اکیلہ ہوں تو دو یا تین کبوتروں سے زیادہ نہیں چھوڑتے نہیں کیونکہ وہ اڑ جائیں پھر دیان رکھنا ذرا مشکل ہو جاتا ہے ایک یہ بچہ بیٹھا ہوا گھر کا یہ دیکھیں یہ سینہ آج کل ذرا چھتے تھوڑا کم آ رہے ہیں تو کبوتر وغیرہ پکڑنے والی سائٹ پر بھی کم ہی ہے دھیان کیونکہ اتنا ٹائم نہیں ہوتا اس کے علاوہ یہ سائٹ پر بیماروں والی جو ہسپٹل تھا بیماروں کا یہ دیکھیں یہ ماشاءاللہ سے سب کبوتر ٹھیک ہو گئے ہیں یہ بچہ تھا ایک جو پکڑا چھوٹا یہ بھی مار ہو گیا تھا یہ بھی ٹھیک ہو گیا اسے سوکا لگ گیا تھا یہ گھر کا بچہ ہے ہوم بریٹ تو اس کے جو ہیں آنکھیں خراب تھے یہ بھی سائٹ ہو گیا یہ اوپر بچے بیٹھے ہیں تین یہ ادھر والا گھر کا ہے اس کو لکوا ہو گیا تھا اس کو کافی حد تک ٹھیک ہو گیا وہ دو بچے پکڑے ہوئے تھے یہ جو کلپرہ بچہ ہے یہ آپ کو یاد ہوگا لاسٹ ویڈیو میں اسے میں نے پکڑا تھا باہر سے کسی کا تو اس کی بھی آنکھیں اس کی خراب تھیں ایسے اوپر وائٹ وائٹ آیا تھا پانی آیا تھا تو اس کو بھی ڈروپ وغیرہ ڈالیں ماشاءاللہ اب یہ بھی ٹھیک ہو گیا تو انہیں ادھر چھوڑا ہو گیا کہ ذرا یہ تھوڑا دانہ وغیرہ کھائیں تو یہ سین تھا اس سائٹ کا باقی ادھر بچے وغیرہ بھی اندر کیے ہیں میں پارٹیشن بند کی ہوئی ہے اس سائٹ کی اوپر چڑھ آیا ہمیں کہ ذرا دوپ وغیرہ سکھیں باقی اگر آپ اردگرد کا ویو لیں تو یہ سائٹ تو باند ہے وہ دو چار کوتر اڑے ہیں باقی یہ دیکھیں کافی زیادہ دھوند ہے یار صبح کا ٹائم ہے تقریباً کوئی دسک بجھ رہے ہیں تو پھر بھی دیکھ لیں آپ شاید آپ کو ویڈیو میں نا پتا چل رہا ہو لیکن دو تک نظر نہیں آرہا کافی زیادہ نہ گہر سی ہوئی ہے کہ لیں دوند یہ دیکھیں یہ سائٹ تو یہ کبوتر کچھ باہر ہے ابھی کچھ اوپر بیٹھے ہیں انہیں بھی اٹھاتے ہیں یہ دیکھیں ہمارا بڑا ہے کافی بڑا کبوتر ہے انہیں تھوڑا چکر بھی لگوائی دیتے ہیں دیکھیں جائے گی تھوڑا سلکہ سے چھیڑتے ہیں کیونکہ دوندہ ابھی اوپر بھی گہر ہے کوئی بارنگ بجھے کے بعد جا کے تھوڑا موسم ہوتا ہے ٹھیک یہ لیں پٹھی چھیڑی ہے نئی والی ایک دو چکر لگا ساں بیٹھتی ہے تو دیکھتے ہیں وہ بیٹھ ہی گئی ہے ابھی یار یہ بالکل تنبل ہیں لاپڑ کر لیں چھوڑا تھا نکالنے کا ذرا ٹائم کم مل رہا تھا تو یہ اوپر ہی بیٹھ گئی ہے ایک چکر لگا کے یہ جا رہا ہے پھر اس کو کرتے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ ایک دو چکر لگا لیتی ہے دوسرے کے بھی پر تھوڑے زیادہ کٹے ہیں بس یار جب نیا کبوتر ہونا آپ نے اس کو ایسے ہلکا لکھائی ہے کہ ایک ہی چکر لگوانا پھر وہ جب پکا ہو جائے گا تو وہ خود ہی اڑ پڑے گا تو ٹھیک ہے فرنز یار یہ تھی آج کی اپ ڈیٹ جو دوست چینل پر نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک کر لیں اور بیل آئیکن کو دباہ لیں تاکہ ہر نیو آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہے ہیں انشاءاللہ نیکس آنے والی ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے تب تک اللہ حافظ